ایسا معاشرہ جو امن کا گہوارہ ہے وہ وہی معاشرہ ہے کہ جس کے اندر گھر کی زندگی بہتر ہے اگر گھر کی زندگی میں سکون نہیں ہے نا تو پھر معاشرے کے اندر بھی سکون نہیں ہے ایک شخص گھر میں پریشان ہے تو باہر نکلے گا تو وہ ہر طرف پریشان ہی رہے گا کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائے گا کسی کے ساتھ اچھا بول نہیں بول پائے گا کیوں گھر سے پریشانی لے کے نکلا ہے گھرے لو زندگی اگر پر سکون ہو جاتی ہے نا تو پھر سارا معاشرہ جو ہے وہ پر سکون ہو جاتا ہے اور یہاں پہ مجھے اس بات کہنے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے کہ الحمدللہ اسلام کا دیا ہوا نظام جو معاشرت کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ تمام معاشروں سے بہترین معاشرے کا نظام ہے آج لوگ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں جی یورپ کے اندر یہ ہو گیا یورپ کے اندر یہ ہو گیا ایک طرف یہ بھی ہے کہ وہاں پہ معاشرتی زندگی ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ domestic زندگی کوئی نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ نکاح نہیں ہے